آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا جاوید بھائی جاننے کا یہ جے کے میڈیا آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا یہ حضرات محترم خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لئے کنوینر اجلاس قاری لکمان صاحب کو دعوتیں اشتیز دیتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور خطبہ استقبالیہ سے ہم سامعین کو نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ کانٹے تو بچھانے کے لئے اور بہت ہیں کانٹے تو بچھانے کے لئے اور بہت ہیں تو راہ سے کانٹوں کو ہٹانے کے لئے آ صدر محترم حضرات علماء کرام اور مشاہد اعزام اور جملہ حاضرین کرام وبرادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ دستار بندی میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت عدب احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرات و مسرد کے ساتھ آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آپ حضرات اس بے مثال دینی کانفرنس کے ساتھ جو تعاون فرمایا اور اپنی تشریف آوری سے اس کانفرنس کی رونک بڑھائی اس پر آپ کا تہہ دل سے ممنوع و مشکور ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کانفرنس اس پرعاشوب دور میں اسلام کی سربلندی اور ملت اسلامیہ کے تحفظ اور مذہب اسلام کے استحقہ کام کا اور نظام ازدانے کے نفاظ کے لئے سنگ مل ثابت ہو اس نازل دور میں کستانی اور تعاونی طاقتیں دیکھ کر فطروں کا سہلاب اُبڑا آیا ہے چلا آ رہا ہے جماعت المسلمین اور مذہب اسلام کے خلاف جو خوفناک سازشیں کی جا رہی ہیں بہرحال اتنی مسمون فضاؤں میں بقائدین میں زمین کے لئے ہما تنہا متوجہ ہو کر کوشش کر لیں انہیں مقاسد جلیلہ کے تحت اجلا سے عام منقید کیا گیا ہے سبحان اللہ رونک کے اشتیج تمام علماء اور اقابل ہمارے بزرگوار اور محترم ہیں بلخصوص استاز محترم موٹیور رحمان صاحب قاسمی بانی و محتمیم دار علم جمعلا بازار قابل ذکر ہے جن سے ہم نے اپنی تعلیم کا بڑا سا حصہ مدرسہ مفتاہ حلول ہندوستانی مسجد ہونڈی مہاراشترا میں میسر کیا ہے اس طرح حضرت مولانا آمناللہ صاحب قاسمی چترویدی صاحب کی غیر مرمولی کوششیں اور توجہات سے میں اس قابل ہوا کہ یہ حسین منظر آپ حضرات کے خدمت میں بارکات میں پیش کیا پیش کر رہا ہوں اسی طرح تمام معاونین مشاہمین و شرکائے بزر بالخصوص اہلیان فیروزگر اور اطراف کے تمام باشندگان کا ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کرتے ہیں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا پرواز ہو تیری شاہین کی پرواز سے آگے پرواز ہو تیری شاہین کی پرواز سے آگے رکھنا ہے قدم وقت کی آواز سے آگے وافدہ وانا الحمدللہ اللہ سبحان اللہ خود دیر سے یہ مائک بھی ناراض تھا کہ معروف رہی کہ ہاتھ کیوں نہیں لگ رہا یہ مجمع شمع خراشی کے میں نظر ہو رہا ہے اور آپ سب کو بکھرے ہوئے موتی کی طرح لگ رہے ہیں سچی بات موتی چاہے جتنی قیمتی ہوں جب تک بکھرے ہوئے ہوں تب تک وہ کسی گلے کا مالا نہیں بن سکتا ایسے ہی امت کا حال ہے امت اگر مرتشیر ہوں وہ کوئی قیمتی نگینہ نہیں بنا سکتے اس لئے آپ برحال انتشار کو ختم کیجئے ان زباد کو قائم کیجئے آپ اس میں ایک ایسا رشتہ بنائیے جو بلکل شیصہ پلائیلی دیوار کے مانند ہو چولی دامن کا رشتہ ہوں ایسا رشتہ جوڑ جائیے میرے بھائی جتنے ہیں مدارس کے حقانیت پر میں نے کبھی پڑھاتا تھا دل بھائی کو بلائیں گے آپ آئیے نا دل خیرہ بادی سے بھائی کے افسر میں مدارس کے حق میں دے رہا ہوں آپ برداشت کریے اس کو انشاءاللہ میں نے مدارس کے حقانیت پر کبھی کہا تھا اب مدارس والو تیار رہنا تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے نبی کے چائنے والے فسادی ہو نہیں سکتے ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے ہماری قوم میں آتنک وادی ہو نہیں سکتے ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے ہماری قوم میں آتنک وادی ہو نہیں سکتے کبھی دارالعلم دیوبن کر کبھی دارالعلم ندبتال علمہ پر وہ گیری اور ترچھی نگائیں دیکھی جاتی ہیں وہی سے کسی شاعر نے اپنے چھولی سے شیر نکالا اللہ اور مداریز پہ جو لوگ ترچھی نگاہ دیکھتے ہیں ان کو جواب دیا ہے کہ یہاں امری طریقہ ہوتا ہے مولانا مفتی مطیق رحمان صاحب آپ میں نے سنا کہ ماہر وارتی صاحب کے درسی ساتھی ہیں بہرحال آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ انہیں رسپیکٹڈ ہیں بڑے محترم الحمدللہ شیر جس زاویے سے کہنے کی کوشش کی حضرت دعائیں 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 سے نوازیے گا کہ یہاں امرید نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچپ نہیں نکلا اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا یزید وقت کے اس مصرے پہ تو کچھ چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا بہرحال آئیے بعد میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا آئیے پمبارود کی بات بہت ہو گئی